پھولوں میں لدی ہوئی لہت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی سپر سچار سردار کمال صاحب کی ہے سردار صاحب بہت آؤٹ کلاس انسان تھے اداکار تو وہ بہت بڑے تھے لیکن انسان اسے بڑے تھے ہم جہاں پہ ان کے علاقے فیصل آباد میں موجود ہیں اور یہ جو قبرستان ہے یہ ان کا اباہی قبرستان ہے اور یہ مرتے وقت انہوں نے نصیحت کی تھی کہ مجھے اسی قبرستان میں رفنائے جائے ان کے والد انہیں پہلوان بنایا تھے کہ گجر برادری سے ان کا تلق تھا یہ اسی قبرستان کے پیچھے ان کا اپنا ڈیرہ تھا جہاں پہ انہوں نے گھائیں بینسے رکھی ہوئی تھی ان کو فلموں کا شوق تھا اور نہ صرف خود جاتے تھے بلکہ دوستوں کے بھی لے کے جاتے تھے اور اس کے بعد جناب جب والد صاحب کا انتقال ہوا حسن مراز صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا ہوا ہے کہتے ہیں ہماری جو حویلی تھی وہاں پہ گھائیں بینسے ہوتی تھی تو میرے والد صاحب مجھے کہتے ہیں ان بینسوں کو آپ نے پانی پھلانا ہے روزانہ میری ذمہ داری ہوتی تھی تو مجھے ہاتھ سے ہینڈ پمپ کے دریئے وہ پانی بڑھنا پڑتا تھا اور پھر میں جان کے کام چھڑانے کے لیے میں چند بینسوں کو کم پانی پھلاتا تھا وہ جناب دیکھتے ساتھ ہی بینسوں کو پہچان لیتے تھے کہ اس بینس کو سردار نے پانی کم پھلایا وہ بینسوں کو باہر نکالتے اور پھر دوبارہ ان کو مارتے کہ یار ہے جانورہ نہ ظلم نہ کر اور پھر کہتے ہیں کہ جو تو میں چلا گیا نا کہتے ہیں کتے پونکن گے تو وہی بات ہوئی جب سردار صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو پہلے ایک چیز بکی پھر دوسری چیز بکی پھر جب وہ خویلی ان کی بکی نا تو یہ جو نے وہاں بے جا کے ابزرف کیا ساری بینسیں وہ سے بگ گئی ہوئی تھی اور وہاں بے واقعی کتے پونک رہے تھے اس سین میں جناب ان کا دل پیس کے رکھ دیا وہی سردار کمال نے اپنے والدین کی کفالت کے لیے جناب رنگ سازی کا کام کیا فیکٹری میں کام کیا ویلڈنگ کا کام کیا تقریباً اس ایکٹر بننے سے پہلے تین چار انہوں نے کام کی جو بعد میں مجبور ان کو چھوڑنے پڑے اپنی والدہ محترمہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میسپاند ارتضابٹ ناظرین اس وقت پھولوں میں لدی ہوئی لہت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی سپر سچار سردار کمال صاحب کی ہے سردار صاحب انسان بہت آؤٹ کلاس انسان تھے اداکار تو وہ بہت بڑے تھے لیکن انسان اسے بڑے تھے ہم جہاں پہ ان کے علاقے فیصلہ باد میں موجود ہیں اور یہ جو قبرستان ہے یہ ان کا اباہی قبرستان ہے اور یہ مرتے وقت انہوں نے نصیحت کی تھی کہ مجھے اسی قبرستان میں رفن آیا جائے سردار کمال صاحب اپنے والدین کی اکلوتی علاق تھے بیٹے میں ایک ہی تھے یہ ان کا کوئی بھائی نہیں تھا بہن تھی ان کے علبتہ ان کے والدین نے بڑے منتوں مرادوں سے ان کو حاصل کیا اور جب یہ چھوٹے ہی تھے تین چار سال میں جب ان کی عمر ہوئی تو ان کے والد انہیں پہلوان بنایا چاہتے ہیں کیونکہ گجر برادری سے ان کا تلق تھا یہ اسی قبرستان کے پیچھے ان کا اپنا ڈیرہ تھا جہاں پہ انہوں نے گھائیں بیسے رکھی ہوئی تھی تو والد ان پہ بڑا پراؤل کرتے تھے کہ میرا بیٹا بڑا تگڑا ہے ان کو دور لگواتے تھے دور میں بڑے بیس تھے ایونکہ شوٹ آپ کو بتاؤں کہ جناب یہ اپنے والدین کے بہت ہی لادلے تھے یعنی کہ اس زمانے میں کھلا پیسہ ان کے پاس تھا جتنا چاہا پیسہ نکالا ہاں لیکن تب بھی ان کو فلموں کا شوق تھا لالہ صدیر کی موویز دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے اور نہ صرف خود جاتے تھے بلکہ دوستوں کے بھی لے کے جاتے تھے اور اس کے بعد جناب جب والد صاحب کا انتقال ہوا ان کا ایک ویڈیو ہے آپ سوچل میڈیا پہ دیکھیں گا حسن مراز صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا ہوا ہے کہ کہتے ہیں ہماری جو حویلی تھی وہاں پہ جب ہماری گھائیں بینسی ہوتی تھی تو میرے والد صاحب مجھے کہتے ہیں ان بینسوں کو آپ نے پانی پھلانا ہے روزانہ میری ذمہ داری ہوتی تھی کہتے ہیں آپ کو بتا ہے بینس پورا پورا ایک پانی کا ٹپ پیتی ہے مجھے ہاتھ سے ہینڈ پمپ کے دریئے وہ پانی بڑھنا پڑتا تھا پھر میں جاہن کے کام چھڑانے کے لیے میں چند بینسوں کو کم پانی پھلاتا تھا ان کے والد صاحب خود بھی زمیندار تھے خود بھی گجر برادری سے تعلق تھا تو وہ جناب دیکھتے ساتھ ہی بینسوں کو پہچان لیتے تھے کہ اس اس بینس کو سردار نے پانی کام پھلایا ان پھر بینسوں کو باہر نکالتے اور پھر دوبارہ ان کو مارتے کہ یار ہے جانورہ نا ظلم نہ کر اور پھر کہتے ہیں کہ جو تو میں چلا گیا نا کہتے ہیں کتے پونکن گئے تو وہی بات ہوئی جب سردار صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو پہلے ایک چیز بھکی پھر دوسری چیز بھکی پھر جب وہ خویلین کی بھکی نا تو یہ جو نے وہاں بے جا کے ابزرف کیا ساری بینسیں وہ سے بھگ گئی ہوئی تھی اور وہاں بے واقعی کتے بھونک رہے تھے اس سین میں جناب ان کا دل پیس کے رکھ دی ہے وہ سردار کمال جس کو والدین نے کبھی کوئی آفت نہیں آنے دی تھی وہی سردار کمال نے اپنے والدین کی کفالت کے لیے جناب رنگ سازی کا کام کیا فیکٹری میں کام کیا ویلڈنگ کا کام کیا تقریباً اس ایکٹر بننے سے پہلے تین چار انہوں نے کام کیے جو بعد ہیں مجبور ان کو چھوڑنے پڑے اپنی والدہ محترمہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے اتنی کی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے ایک دفعہ بتاتے ہوئے مختلف مقامات پر جب بھی والدہ کا ذکر کرتے تھے تو ان کے آنکھ آنسوں سے بڑھ جاتی تھی اور یہ کہتے تھے میں جب بھی لاہور سے فیصلہ باد آتا تھا یہی ابائی گر سو تھیرہ روڑ پہ تو میں گھر کے باہر جب کھڑا ہوتا تھا تو میری ماں اچانک خود با خود دروازہ کھول دیتی تھی میں اپنی ماں سے پوچھتا تھا ماں تمہیں کیسے پتا چل جاتا ہے کہ تمہارا بیٹا باہر کھڑا ہوا ہے تو ان کی ماں سے کہتی سرداریا تنو میں جمعہ تو مہنونی جمعہ اور پھر ان کے انتقال کے بعد جب لاہور سے دوبارہ آئے اپنے فیصلہ باد اسی گھر میں تو انہوں نے بتایا کہ میں گینٹو بیلے دیتے رہا اور دوسرا بیٹ بچہ یوکے کے اندر مقیم تھا جو لیٹ آیا اور دو دن ان کا لاشا سردھانے میں پڑا رہا لیکن آج بالاہر انتقال کے دو روز بعد ان کی لہت کو سجا دیا گیا ہے جناب اور اس وقت اس قبر کے اندر سردار کمال صاحب کا حساب کتاب شروع ہو گیا مجھے یقین ہے جناب اچھائیاں اور بڑائیاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں کوئی بھی شخص جو ہے پرفیکٹ نہیں ہے پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا مجھے یقین ہے کہ آج جب جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا تو جس طرح انہوں نے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا ہے جتنا مسکینوں کے سر پر ہاتھ رکھا ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہر بھوکے کو یہ کھانا کھلاتے تھے تو مجھے یقین ہے کہ آج اللہ عزو جل جناب اسی طرح شفقت بڑا ہاتھ ان کے اوپر رکھے گا اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتدار مبارک جو ہے وہ ان کو نصیب ہوگا حالانکہ یہ چختے تو لاہور کے اندر بھی اپنی تدفین کروا سکتے تھے کیونکہ وہاں ہم نے دیکھا کہ فیصلہ باگ کی بہت سے نامر ستارے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کی یہ وسیعت کی کہ ہمیں لاہور میں دفنایا جائے جن میں ببو بڑال صاحب ہیں جن میں تارک ٹیڈی صاحب ہیں یہ وہ ستارے ہیں جنہوں نے اپنی آخری رسومات جو ہیں وہ لاہور میں کروائیں لیکن یہ کہتے تھے سردار کمال صاحب کہ جس مٹی کے اندر جس مٹی میں یہ مٹی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں سردار صاحب کا لاشا ہے جس مٹی میں میرا بچپن گزرا جس مٹی نے سردارے کو سردار کمال بنایا جس مٹی نے رنگ ساس ایک بچے کو جس مٹی نے ایک ویلڈر کو اس اوپر سٹار بنایا تو میں اس مٹی کو کیسے اپنے سے علاقہ کرلو اور آج ہم نے دیکھا بھی کہ ان کے جنازے کے اوپر اپنوں سے زیادہ غیر مجود تھے اور جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یقینا سردار کمال صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے اور سردار صاحب کی جو آخری قبر ہے یہ ماں بیٹا قبرستان ہے ستہرہ روڈ پر یہاں پر شریف پورا ایک یہاں پر علاقہ ہے وہاں پر آپ آئیں تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں کی قبر ہے اور آپ بھی ان کے لئے دعا کریں سردار کمال صاحب لا جواب انسان تھے باکمال شخصیت تھے جناب اللہ عزو جل ان کا آخری سفر جو ہے وہ اپنی وارگاہ میں قبول فرمائے اور جو ان کی نیکیاں ہیں اللہ عزو جل وہ بھی قبول فرمائے اور اللہ پاک آج کی رات رحمت بڑی رات ان کی زندگی میں کرے جن آزین یہ آپ کو قبر کے مناظر میں نے دکھا دی ہیں اور میں یہی چاہوں گا کہ آپ لوگ جو بندہ یہاں پر نہیں آسکتے ویڈیو سپیشل ان کے لئے ریکارڈ کی گئی یعنی بہت سے ہمارے چاہنے والے کہتے ہیں کہ ہم اپنے چاہنے والے کی قبر پر نہیں پہنچ باتے تو آپ ویڈیو سپیشل بنایا کریں جب بھی بھی کوئی انتقال کریں تاکہ ہم لوگ وہاں کی لوکیشن بھی دیکھ لیں اور اس کے لئے دعائے ہیر بھی کر لیں تو میرے دیکھنے والے سے گزارش ہے کہ جب یہ ویڈیو آپ تک پہنچے تو آپ کینڈلی ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ عزو جل ان کا اگلا سفر سان فرمائے کیونکہ ہر کسی نے ایک نہ ایک روز کبر کے اندر جانا ہے جی ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھ آپ اجازت دیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ عزو جل آج کی رات بہیر و آفیت ہو اور آج جب خساب کتاب کا معاملہ ہو تو اللہ عزو جل ان پر ویسے ہی رحموں کریں جیسے ہی غریبوں اور یتیموں پر کرتے تھے اس کے ساتھ ہی مجھ آپ اجازت دیں اللہ حافظ